کہ جی کیا استحاذہ کی جو مریضہ ہے اس کے لیے ہر نماز سے پہلے پیڑ یہ کپڑا جو نجاست جذب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ نماز کے دوران دوبارہ اخراج آتا ہے اگر ضروری ہوتا ہے تو سفر کے دوران نماز کے لیے کیا حکم ہوگا کیا ایسی مریضہ جو ہے وہ قضا روزے قضا نمازیں ادا کر لے یا بیماری ختم ہونے کے بعد قضا کرے گی اس بیماری میں صرف فرض ہی ادا کرے یا نفل بھی ادا کر سکتی ہے جو نجاست کپڑا تبدیل کرنے کی جو بات ہے اس کا حکم تو یہ ہے کہ اگر ان کو اتنا وقت مل جائے گا ان کو یقین اگر ہے کہ اگر میں نے یہ پیڑ تبدیل کیا اور اس کے بعد مجھے اتنا وقت مل جائے گا کہ نماز پوری ہونے سے پہلے پہلے یہ پیڑ خراب نہیں ہوگا پھر تو ان کو تبدیل کرنا ہوگا تبدیل کرنا ضروری ہے لیکن اگر اتنا وقت نہیں ملے گا ان کو اور یہ سمجھتی ہیں کہ میں جیسے ہی پیڑ تبدیل کر کے دوبارہ رکھوں گی تو دوبارہ سے آلودہ ہو جائے گا تو پھر ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسی طرح نماز پڑھ لیں گی کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور پھر جب انہوں نے وضو کر لیا ہے اور یہ بظاہر معذور کے حکم میں ہی داخل ہیں تو پھر اس سے چاہے فرض نماز پڑھیں چاہے وہ قضا نماز پڑھیں کوئی فرق نہیں ہے پڑھ سکتی ہیں موسیقی